اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ریمیڈیز فور سکین ونس اگین آج ہم بات کریں گے ڈارک سرکلز یا پھر سیاہ ہلکے جو آئیس کے اردگرد ہو جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی سے کالیجن کا لیول ڈراب ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکین لٹکنے لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری آئیس کے اردگرد وینز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور سن ڈیمیج سے بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ سن ایکسپوجر سے ہماری سکین بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اسی طرح ہماری آئیس کے اردگرد جو ڈارک سرکلز ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں رینکلز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم شروع سے ہی بچپن سے ہی جو سن بلوک کا استعمال ہے وہ ٹین ایج سے ہی سٹار کر دے اور ہمیشہ سن بلوک ضرور یوز کیجئے تو آج کی ویڈیو میں میں شیئر کرنے والی ہوں بیسٹ ویسٹو گیٹ ریڈ آف ڈارک سرکلز اینڈ بیگز انڈر آئیس تو آج کی ویڈیوز کی بلکل بھی مت کیجئے اور ضرور پوری اینڈ تک دیکھئے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی بہت ہی آسان ریمیڈیز جس سے آپ لوگوں کے آئیس کے ڈارک سرکلز ہیل ہو جائیں گے تو ہماری فرسٹ ریمیڈی ہے ٹرمیک یعنی ہلتی ہلتی کے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا بہت سارے بینیفٹس ہیں یہ ہماری سکن کے لیے بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ یوز کریں گے پائنیپل کا جوس ہلتی کے پاوڈر میں تھوڑا سا ہم لوگ پائنیپل جوس ایڈ کریں گے دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو دس منٹ تک ہم اپنی آنکھوں پر یا جو ڈارک سرکلز ہیں وہاں پر لگا دیں گے اور فولی ڈرائی نہیں ہونے دیں گے دس منٹ گزر جانے کے بعد آپ لوگ کسی بھی نرم کٹن کے کپڑے سے یہ پیسٹ اپنی آئیس کے اردگرد سے ریموو کر دیں گے اور آپ لوگوں کو ایک واضح فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ اگر آپ لوگ ڈیلی رات کو اسے اپنی روٹین بنا لیں گے تو آپ لوگوں کی آئیس کے جو ڈارک سرکلز ہیں وہ آئیس تاہیس تا ٹائم کے ساتھ ساتھ فیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اور جو رینکلز آنکھوں کی اردگرد ہوتے ہیں وہ بھی بہت حد تک ہیل ہو جائیں گے والٹرمرک کے تو بہت سارے فائدے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا لیکن پائنیپل میں ہوتا ہے اسکوربک ایسید جس کی وجہ سے جتنے بھی ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں ہماری سکن پر وہ فیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر دوسرا طریقہ ہمارا ہے دوسری ریمیڈی ہے ہمارے پاس آئی مساج ہم لوگ اپنی آئیس کا مساج کر کے بھی ڈارک سرکلز کو الیمنیٹ کر سکتے ہیں جی بلکل آپ لوگوں نے اپنی فنگرز کی مدد سے جو میڈل فنگرز ہوتی ہیں ان کی مدد سے بلکل ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے اپنے آئیس کی اردگرد مساج کرنا ہے ایسے نہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ پریس کریں یا پریشر دیں آپ لوگوں نے بہت ہی ہلکے اور جنٹل ہاتھوں سے اپنے جو آئیس کی اردگرد ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے ٹیپ کرتے جانا ہے آپ لوگوں نے اپنی میڈل فنگرز سے سرکلر موشن میں آئیس کی نیچے بہت ہی جنٹلی مساج کرتے جانا ہے بلکل ایسے ہی آپ لوگوں نے جنٹلی مساج کرنا ہے کم از کم پانچ منٹ تک اپنے آئیس کی نیچے with middle and index جو فنگر ہے اس کی مدد سے اور آپ لوگوں نے اپنے ٹیمپل بونز پہ بھی مساج کرنا ہے اور آئی بروز کی اوپر سے ہوتے ہوئے ٹیمپل بونز کی طرف آپ لوگوں نے اپنی انگلیاں لے کی جانی ہے اور بہت سلو اور جنٹلی مساج کرنا ہے بلکل ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے ایسے نہیں ہرش نہیں ہونا یا بہت جلدی بے ایسے مساج نہیں کرنا کہ آپ لوگوں کی سکن ڈیمیج ہو تو اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ مساج کے بعد آپ کو اسی بھی آئیس کریم یا پھر مویسٹرائزر اپلائے کر دیجئے اور ہماری ترڈ ریمیڈی ہے فروزن ٹی بیگز اس کے لیے ہمیں چاہیے کچھ گرین ٹی بیگز ان گرین ٹی بیگز کو ہم لوگ ایک گلاس ٹنڈے صاف پانی میں سوک کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے چالیس منٹ تک ڈیف فریزر یا فریزر میں رکھیں گے اب یہ ٹی بیگز ریڈی ہے آپ لوگ اسے اپنی آنکھوں پر رکھ لیجئے اور دس سے پندرہ منٹ تک رہنے دیجئے اس کے بعد آپ چاہے تو پلین واتر سے اپنا فیس واش کر لیجئے اور یہ ریمیڈی اگر آپ لوگ دن میں دو مرتبہ اپلائے کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت جلدی اس کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے ڈارک سرکلز ہیل ہونا فیڈ آوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ لوگوں کے آنکھوں کے اردگیر جتنے بھی رنکلز ہوں گے وہ بہت حد تک الیمنیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ گرین ٹی ہماری سکن کے علاوہ ہماری باڈی کے لیے بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہے تو آپ لوگ ضرور ویٹ لاؤس کے لیے بھی گرین ٹی کا استعمال کیجئے ویڈیو یہی تک تھی انشاءاللہ I hope you found this ویڈیو ہیل فول اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کینڈلی لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ اور ریمیڈیز کے ساتھ اللہ حافظ تیک کیر تینکیو